اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حافظ علی عوان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ دو ہزار اکیس کے حوالے سے ہر بندہ جانتا ہے اور ایم ڈی کیٹ سے تلق رکھنے والے یا میڈیکل سے تلق رکھنے والا ہر سٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ بچے سرکوں پہ نکلے ہوئے ہیں بچے سرکوں پہ کیوں نکلے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ کو ایم ڈی کیٹ پہ تشویش ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پی ایم سی نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ایم ڈی کیٹ ایکزیم لینے کی ان سٹوڈنٹ کو اس پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ تشویش ہے تشویش کی وجہ کیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کا ان اکسپیکٹیڈ ریزلٹ آنا جیسے کہ بہت سارے ٹاپر سٹوڈنٹ ہیں اور بہت ساری ویڈیو سوشل پیڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہیں اور میں نے بھی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں جس میں بچے کہہ رہے ہیں کسی کا جو بہت سارے بچوں کے وان تھوزنڈ اور انٹر میڈیر میٹرک میں ان کے ایم ڈی کیٹ میں وان ٹوان ٹی وان ٹین ان اکسپیکٹیڈ ریزلٹ آ رہا ہے اور ان کو اس چیز کی امید ہے کہ ان کے وان ایٹی یا وان نائنٹی سے اباو نمبر ہونے چاہیے لیکن ان کے نمبر وان ٹین یا وان ٹوان ٹی آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پی ایم سی نے پہلی بات جو یہ میں ارز کر دوں کہ پی ایم سی نے جو آن لائن اگزیم لینے کے لیے ویب سائٹ نکالی ہوئی ہے پہلی بات تو یہ کوئی بھی یونیورسٹی آن لائن اگزیم جس نے لیے ہیں اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وسیع ٹائم دیتے ہیں بچے کو یعنی کہ اگر سکسٹی ایم سی کیوز ہیں انہوں نے ٹائم وان ٹوان ٹی منٹ دی ہوئے ہیں لیکن ادھر ایسا نہیں ہے وہ وان ٹوان ٹی منٹ اس لیے دیے ہیں کہ اگر ویب سائٹ میں کوئی خرابی آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے سسٹم میں تو وہ بچے جو ہے وہ اس سسٹم کو ہینڈل کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ایم سی نے آن لائن اگزیم لیے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جیسے دوسری یونیورسٹی کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے جو آن لائن اگزیم دیا اس کے لیے بہت سارا ٹائم دیا لیکن جو پی ایم سی نے ٹائم کم دیا ہے دوسرا ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو بچے جنہوں نے میٹرک میں بھی کمپیوٹر نہیں پڑی انٹر میڈیٹ میں بھی کمپیوٹر نہیں پڑی ان کو وہ کمپیوٹر کے سپیشلسٹ نہیں ہے وہ کمپیوٹر کو جانتے نہیں اتنا نا انڈرائیڈ کو اتنا جانتے ہیں کہ وہ آن لائن ٹیسٹ اس طرح دے سکیں اور ان کے ساتھ بہت ساری زیادتی ہوئی ہے اور نان صافی کی گئی ہے کہ بہت سارے بچوں کی جو ویب سائٹ ہے ان کو تشویش ہے پہلا جو پوائنٹ آ بچوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ہی نہیں ٹھیک اس کی وجہ کیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس دو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی رو نمبر سلپ ہیں جب انہوں نے اپلائی کیا تھا تو ایم ڈی کیٹ جو ٹیسٹ تھا اس کا جو ڈیڑھ تھی سٹارٹنگ ٹائم تھا ٹیسٹ کا وہ اور چیز ہے اور جب انہوں نے رو نمبر سلپ ویب سائٹ سے اپلوڈ کی ہے یا ڈونلوڈ کی ہے تو اس کی جو ٹائمنگ ہے سٹارٹنگ ٹائم ہے جو ٹیسٹ کی وہ اور چیز ہے تو ایک بات تو یہ کہ جس جو ویب سائٹ ایک رو نمبر سلپ ٹھیک نہیں دے رہی اس کی ٹائمنگ اگزیکٹ نہیں بتا رہی وہ ویب سائٹ ریزلٹ کیسے ٹھیک دے سکتی ہے وہ ایم سی کو ٹھیک ریسیو کیسے کر سکتی ہے بچوں کی ڈمائنڈ ہے کہ ہمارے فیزیکل اگزیم لیا جائیں ہمارا فیزیکل ٹیسٹ ہو اور سارے بچوں کا اکٹھا ٹیسٹ ہو تاکہ کسی بچے کے ساتھ نان صافی نہ ہو میڈٹ کا قتل عام نہ ہو اور بچے آپ دیکھ رہے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے بہت شرم آتی ہے اور یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ ہماری بیٹیاں سرکوں پہ نکلے ہوئی ہیں ملک کا سرمایہ سرکوں پہ نکلا ہوا ہے ہماری جو بیٹیاں ہیں مستقبل کے ہیرو ہیں بیٹے ہیں وہ سرکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کریں سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ جب ایک والدہ یا ایک ماں اپنی بچی کے لیے بینر اٹھائے باہر آتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے ایک بچہ جب فیل ہوتا ہے انہا ایک سپیکٹی ریزلٹ آتا ہے بچے رو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس کے پیچھے وہ صرف بچہ فیل نہیں ہوتا آپ نے بچے کا فیوچر تباہ نہیں کیا وہ بچہ رو رہنی ہوتا اس کے والدین کی محنت ہوتی ہے اس کے ساتزہ کی محنت ہوتی ہے پیچھے ایک پوڑا بیک گرونڈ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور سارے یہ سب کے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے اور سارے سردہ ہوتے ہیں تو اس بات کو بار آور کروانا چاہیے اس ان آلہ حکام کو پی ایم سی کو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے ہم اپنے مستقبل کا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں ہم بچوں کی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں بچوں کی عقل و شعور کو ضائع کر رہے ہیں ان کی تفہیم و افہام کو ضائع کر رہے ہیں ان کی فکر و افکار کو ضائع کر رہے ہیں تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ان کے لیے کوئی لا عمل تیار کرنا چاہیے تاکہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو یہ بچے جو سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں آج پشاور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے لہور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہر شہر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بچے سرکوں پر نکل آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارا جو نظام تلیم ہے وہ بہت ناکس ہے ناکس ہے ہمیں اس بات پر دیکھنا چاہیے اس بات کو اوورویو کرنا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے نانصافی کیوں ہو رہی ہے بچے رو رہے ہیں اور ویب سائٹ پی ایم سی کو چاہیے کہ بچوں کے آن لائن اگزیم لیں اور جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جن بچوں کے ساتھ ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہوا جن بچوں کا انیکسپیکٹی ریزلٹ آئے ہیں محنت کے باوجود ٹاپڑ بچے ہیں ان کا ریکنڈکٹ ایم ڈی کیٹ ہونا چاہیے اور یہ ضرور ہونا چاہیے اور جن بچوں کو میں کہتا ہے بلوچستان میں آج واقعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے سٹوڈینٹ کو طالب علموں کو جو مستقبل کے ہیرو ہیں ان کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے علا حکام کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں پہ کہ یہ بچے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانے چاہیے اور میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو میری ویڈیو ہے سب کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آئیں ان بچوں کے لیے آواز اٹھائیں دکھ ہوتا ہے ان بچوں کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ دکھ اس بچے کا ہوتا جو ریپیٹر ہے جس نے ایک سال ضائع کر کے دوبارہ ٹیسٹ کی تیاری کی اور پھر فیل ہو گیا بڑے دکھ کی بات ہو رہی ہے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں سٹریس میں آگئے ہیں کسی بھی کنٹری میں ایسا نظام تلیم نہیں کہ بچوں کے کو مائنڈلی سٹریس ہوں اور ان کو جو اس چیز کا ایجوکیشن کا سٹریس ہو ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو چاہیے کہ اس پہ اوورویو کریں اور پی ایم سی کو چاہیے کہ بچوں کا جو ٹیسٹ ہے ایم ڈی کیٹ وہ دوبارہ ریکنڈکٹ کرمانا چاہیے بچے سرکوں پہ نکلے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں زلیل و خار ہو رہے ہیں ان بچوں کا کچھ تو سوچیں یہ اعلیٰ ادارے والے